آئیے قرآن مقدس صرف چلتے ہیں ان کا ترجمہ بھی پڑھو تا حضرت ان کا ترجمہ بھی پڑھو پہلے بارے میں سید آمد خان میں آپ سے سار نہیں کہوں گا وہ انگریز میں خراب دیا تھا سید آمد خان یہ وہ بادنصیب انسان ہے اتنی لمبیت کی داڑی تھی سب سے پہلے میرے آقا کریم کے روحانی مراج کا انگار اس نے کیا تھا اس کے بعد غیر مسلم کی جورت ہوئی ہے اس نے کہا تھا ایٹس اگینس اف نیچر ایٹس اگینس اف ایکسپیرمنٹ یہ ورڈنگ ایس کی کہتا ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے یہ تجربے کے خلاف ہے اور ظالم جو موجزہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی فطرت کے خلاف ہے موجزہ ہوتا ہی وہ جو عقل کو دنگ کرتے تمہیں موجزہ کی تعریف ہی نہیں پڑی تمہیں کیا پتا ہو اس نے ترجمہ کی ہے کہتا ہے کہ اللہ ان سے تھٹھا کرتا ہے اللہ ان سے تھٹھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تھٹھا کرنے سے پاک ہے وہ سبحان ہے تو یہ کلمہ کہتا ہے وہ سمجھو کہ یا اللہ تعالیٰ ان سے استضاف فرماتا ہے اس ہی عقل کا ترجمہ پھر انہوں نے سورہ نساء کا ترجمہ کیا ان کے محمودل سندیو بردین استرداللہ کہتا ہے کہ دگا بادی کرتے ہیں وہ اللہ سے اور وہ ان کو دگا دے کے مارے گا استرداللہ دگا دینا دھوکہ دینا یہ عیب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سبحانہ عبو بھارے عب سے پاک ہے اللہ حضرت نے ترجمہ کیا کیا کمال کا مایہ وہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے تدبیر ساتھ مالے گا یہ ترجمہ پھر شرفل تھانوی نے استغراللہ ترجمہ کیا کہ آدم علیہ السلام سے اپنے رابقہ کو سور ہوا وہ غلطی میں پکڑے گئے اللہ حضرت نے ترجمہ کیا کہ آدم علیہ السلام سے لگزش واقعہ ہوئی جو مذہب چاہا رہا نہ پائے پھر سورہ و دعا میں انہوں نے استغراللہ جو ترجمہ کیا ہے ان کا ترجمہ پڑے ذرا استغراللہ کہتے ہیں کہ اور ہم نے آپ کو بھٹکتا پایا استغراللہ سب پڑھو استغراللہ محبوبِ قبریہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بھٹکتا پایا پھیرا سمجھائی اس کے دو مانعے کے بھٹکنا ہے دوسرے کسی کی محبت میں ڈوب جانا ہے یہ ترجمہ بنتا ہے اللہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا اور اپنی طرف رہا دکھ رہے ہیں آپ راد ہوتا ہے بے عدب بے مراد ہوتا ہے یاد رکھنا اگر آقا کریم کی شان میں ایک بال کے کروڑ میں حصے کی بھی بید بھی کی تو سارے مال ہتم ہمارا کی دہلہ سنت کا کہ پہلی منزل عدب عشق دی دے بینا عدب مراد نا پاوے بے عدب آتی بستی اندر کدھی ٹھنڈی وانا آوے دے عدب دو ود عبادت کیڑی جڑی رب تیک پہنچاوے آزمیں عوضیں بہت سوال لے جنہوں اے دولت مل جاوے آزمیں عوضیں بہت سوال لے جنہوں اے دولت مل جاوے ہم تو نماد بھی بادوں کے پڑھتے ہیں ہم تو درود اسلام بھی بادوں کے پڑھتے ہیں کیونکہ آزمیں عوضیں بہت سوال لے جنہوں اے دولت مل جاوے کون علا حضرت اللہ اکبر کبھی رہا ایک ہزار زیادہ سے زیادہ کتابوں کے مسئلہ ہیں اس دور میں جب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں کلمی رسالے لکھی ہیں علاقات میں اور ساڑھے تین سال کی عمر میں عربی زبان میں فسی اور بلینگ تکلیل کی لیا ہے مجدل ایک ہی اتاک صدیل ہے اور چار برس کی عمر میں قرآن کی ناظرہ پڑھا ہے اور ایک مہینے میں افض کیا ہے آج سال کی عمر میں مسئلہ وراثر لکھ کر دنیا کو ورنہ ہیرز میں ڈال دیا آج سال کی عمر میں مسئلہ وراثر لکھ کر دنیا کو حرام کر دیا اور چودہ سال کی عمر میں مفتی آزم بن گے فتوہ ہندوستان میں نہیں تھا صرف ادھر ہی نہیں چلتا تھا یہ حجاز میں حرمین شریف این میں بھی آلہ حضر کا فتوہ چلتا تھا اللہ اکبر کبیرہ اس وقت بڑی مشہور ہندوستان میں بڑکے پورے برعاظم ایشیا کی یونیورسٹی تھی مسلم یونیورسٹی علی گاڑ علی گاڑ مسلم یونیورسٹی سے کہتے ہیں اس کے وائس چانسلر سے ڈاکٹر سرزیاو دین جنہوں نے میرس میں پی ایش ڈی کی ہوئی تھی اس وقت کا پی ایش ڈی بندہ کتنا پڑا لکھا ہوگا یہ وائس چانسلر سے میرس کے ایک سوال میں شبہ لگ گیا بڑے پنشان ہو گئے ہلس کیا کہ میں یا اکسپورٹ جاتا ہوں یا جنرمن جاتا ہوں وہاں سے یہ مسئلہ لکھا 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 ہوں ٹکٹ بھی خلید لی آجات پہ جانے کا لیکن وہاں مسلم یونیورسٹی لگر میں اسلامیاد کے پرویسر سیدنا سلیمان اشرف یہ سید آدھے تھے اور اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے خلیفہ بھی تھے انہیں ارد کی حضور آپ نے تین دور دے جانا ہے تو آؤ بریلی شریک میرے شاہد دین کے پاس سرزیاو دین مسکرات یہ انہوں نے کہا ہے کہ سید صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں میں نے پی ایچ لی کی ہے باہر جا کر میتھ میں میں نے یورپ میں میں پڑھ کے آیا ہوں تو مجھے اس کے پاس بیج رہے ہو جو اپنے ملک ہندستان میں کسی قالمی نہیں پڑھا پھر کچھ دن گزرے پھر سرزیاو دین پھر پریشان ہوگی پھر سید صلیمان اشرف نے یہی مشورہ دیا انہوں نے کہا چلو پھر آئے اللہ حضرت کی طبیعہ نہ ساتھی چلو آئے یادت ہو جائے گی آئے یادت کی سید صلیمان اشرف ہیں سارز ڈاکٹر سرزیاو دین ہے مزاج پوچھ پوچھ سیکھی اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سرزیاو دین کہتا ہے یہ طرح معمولی مسئلہ نہیں میں جو فوری بیان ہوں بتاؤ سے جب اس نے سوال بیان کیا تو وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے پورا سوال بیان نہیں کیا تعلیٰ عظیر مائز کا جواب یہ ہے احمد ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی پریشان ہو گیا جب آرز حضر نے اپنا قلمی رسالہ دین آسے لکھا ہوا مائز کے اوپر تو میں پڑھ رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی یورپ کا مہر یادتان مجھے لیکچر دے رہا ہے اس کی میں کتاب پڑھا ہوں آج آپ پرسنا تھے کیونکہ میں مسلمان تھا قرآن مقدس کو میں نے پڑھا ہوا تھا تو میں نے پہلے سنا تھا کہ علم اللہ دنی کوئی چیز ہے آج مجھے یقین ہو گیا آج مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اللہ دنی سے نواد ہے جو خیزر علیہ السلام کو علم اللہ دنی دیا تھا میں اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کسی کو دنیا دار کا شد بنائے یا اپنا شد بنائے لے علم اللہ دنی تھا خود سینے میں علم اللہ تعالیٰ فرمالے باقی پہلے سنا تھا کہ علمی لادنی کو جیر ہے آج اپنے اندوں سے دیکھ لیا ہے وہ علاقات ہے کہ ایک لمحے میں حال مسئلے کو کیا مرحبا کیا اٹھے سارزیا آج دیکھا ہے علمی لادنی کا ہی سید مرشدی شاہ احمد رضا آج دیکھا ہے علمی لادنی کا ہی سید مرشدی شاہ احمد رضا اللہ اکبر کبیرہ میاں شیر ممن شرک بلی رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے ہیں میں رہا تنسا ہوں گیا تو کسمت جاگلٹھی حابج حضور سینا عبدالقادر جیلانی الخسنی والا سینی رضی اللہ تعالی رضی زیارت ہوئی مرد کیتی حضور توڑا کوئی نیب ہے میں یہاں بریلی چلا جاؤ شاہ احمد رضا میرا نائب ہے کوئی آم بندہ کل کردہ میں بیان نہ کردہ لیکن یہ وقت دے گا میاں شیر ممن شرک بلی رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے ہیں حضور گوثی آزم نے فرمایا کہ بریلی شریع ویچ احمد رضا میرا نائب ہے آپ فرماندے ہیں میں رضا کیتا زیارت دا مریدین بھی تیار ہوگئے ادر اراضہ کیتا دنیا والے کوئی ٹیلی فون دا سسٹم نہیں کوئی اپنا ٹی وی دا سسٹم نہیں کوئی سیٹلائٹ نہیں کوئی انٹرنیٹ نہیں کوئی ممبائل نہیں ادرہ اللہ حضرت نے فرمایا اپنے مریدینوں کہ شیح پنجاب تشریف لے آرہے ہیں شرک پر شریف کی تھے بریلی شریف کی تھے ہندوستان پاکستان پا بڑے ضربات دی بات ہے فرمایا کہ شیح پنجاب تشریف لے آرہ ہندو جی من